تو میں یہ ارز کر رہا تھا میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے جسدِ ادھر کے ساتھ ہوئی یہ اللہ کی طرف سے ایک موجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے میراج میں کیا کیا حکمتیں تھیں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا لیکن بنایا سب سے افضل تو پریکٹیکلی کچھ ایسے کام کروانے تھے تاکہ آپ کی پریکٹیکلی فضیلت عملی دنیا میں آپ کی فضیلت تمام پیغمروں پر ثابت ہو جائے تو سب سے پہلا اللہ نے اپنے قریب بہت کیا ساتھ میں آسمان پہ لے گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ قرب زیادہ ہو جائے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت کہ آپ نے مسجدِ حرام میں نماز پڑھائی آپ کو یہ فضیلت مسجدِ نبوی میں نماز پڑھائی یہ دونوں بڑی عظیم مسجدیں ہیں لیکن ایک اور اسلام میں بہت عظیم مسجد ہے جہاں ہزاروں پیغمبر آئے وہاں بہت سارے پیغمبروں کا قبلہ تھا وہ مسجد جہاں موسیٰ علیہ السلام آئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام بھی گئے وہاں پہ سلمان علیہ السلام دLAUد علیہ السلام تو یہ سارے پیغمبر تو اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں کے نہیں ہیں اصل میں یہ کس کے ہیں ہمارے اصل میں تو ہم ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں یہود و نصارہ نے تو ان کا نام استعمال کیا ہے ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ایک ٹرین میں نا ایک انگریز تھا برے صغیر کا واقع ہے تو اس نے ایک مولی صاحب کو دیکھا داڑی دیکھی کہ یہ تم نے کیسی صورت بنائی بھی انہوں نے کہا ایسی بنائی جیسے تمہارے پیغمبر عیسی علیہ السلام جی تھی وہ بیجارہ لا جواب ہو گیا کہ یار ہمارے پیغمبر کو فالو کون کرتا ہے فالو تو یہ لوگ کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے ابراہیم کے قریب یہ نبی ہیں اور جو ان نبی کو فالو کر رہے ہیں یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں قرآن کہہ رہے ہیں اصل میں وہ کس کے پیغمبر ہیں مسلمانوں کیونکہ ان کی تعلیمات کو کون فالو کر رہے ہیں مسلمان فالو کر رہے ہیں کیونکہ ابراہیم شرک نہیں کرتے تھے وہ کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے تو اب چونکہ وہ بیت المقدس بھی بہت عظیم مسجد ہے نبی نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مسجد اقصہ میں نماز پڑھی پچاس ہزار نمازوں کا ثواب اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی ایک ہزار نمازوں کا ثواب تو مسجد اقصہ کی بڑی فضیلت ہے وہاں بہت سارے پیغمبر مدفون ہیں دفن ہیں وہاں پہ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فضیلت سے محروم نہ کریں اچھا اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی کی فضیلت میں بھی اضافہ ہو جائے کہ آپ مسجد اقصہ میں بھی نماز پڑھیں اور مسجد اقصہ کی فضیلت بھی اور زیادہ بڑھ جائے اب ہم اگر مسجد اقصہ جائیں تو ہمارے ذہن میں خلش رہے گی بھئی یہاں موسیٰ کلیم اللہ آئے بھئی یہاں یوسف علیہ السلام آئے بھئی یہاں پر دعود علیہ السلام آئے سلمان علیہ السلام آئے اور پتہ نہیں کتنے پیغمبر آئے عیسی علیہ السلام آئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئے تو اللہ نے مسجد اقصہ کی فضیلت کو چار چاند لگانے کے لیے سید الانبیاء آخری پیغمبر کو بھی مسجد اقصہ میں بھیج دیا آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں تاکہ مسجد اقصہ کی فضیلت بھی بڑھ جائے علماء جب وہ لوکیشن بتاتے ہیں یہاں نبی آئے تھے یہاں اپنے امامت کی ایک بات دوسری حکمت کیا تھی صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث اس کے تمام پیغمبروں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ میں امامت کیے اللہ نے تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا سارے پیغمبر اکٹے ہوئے وہاں پہ اس میں بھی کیا مقصد تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کیونکہ جو سب سے افضل ہوتا ہے اس کو امام بنایا جاتا ہے ایک عالم ایک علمی نکتے کی بات کرتے تھے یہ دیکھو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ صرف نبی پہ نازل ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پیغمبروں کو شاید سورہ فاتحہ نہ آتی ہو تو جب ہمارے نبی نے نماز پڑھائی تو ان کے طریقے سے پڑھائی ہوگی اپنے طریقے سے تو فاتحہ نبی نے پڑھی پیچھے جو پیغمبر تھے وہ کیا تھے خاموش تھے اس کا مطلب بغیر فاتحہ کہ ان کی نماز ہو گئی کی نہیں ہو گئی کیونکہ انہوں نے تو صرف سنی ہیں تو یہ امام بنیفہ کا موقف ہے امام فاتحہ پڑھے گا پبلک سنے گی تو نماز ہو جائے گی لیکن یہ کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ مناظروں میں چیلنج کرنا شروع کر دیں اصل دلائل ہمارے وہ حدیث ہے من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراء صحیح حدیث ہے جس شخص کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت مختدی کے لیے کافی ہے دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ امام کو امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اختیار کی جائے ادھا کبرا فقبرو تکبیر کہے تکبیر کہو وَا ادھا قراء فانسیتو جب تلابہ شروع کرتے خاموش ہو جاؤ وَا ادھا قَالَ وَلَى الظَّالِينَ جب ظَالِينَ کہتو آمین کہتو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام اور تو یہ دلائل ہمارے خیر ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام پیغمبروں کو جمع کیا تاکہ عملی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو جائے وہاں سے پھر براق کے ذریعے آپ کو آسمانوں میں لے جایا گیا اور یہ چند سیکنڈ میں یہ کام ہوا ہے اب یہاں پر جو ملہد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ہم کہتے ہیں جب کائنات نہیں تھی پہلی مرتبہ اللہ نے بنا دی یہ اقلال ممکن ہے بھئی وہ دھماکہ ہوا تھا نا بھی بینک تیوری ڈین کر کے کائنات بن گئی تھی تو دھماکہ خود بخود کیسے ہو گیا انرجی کہاں سے آئی خدا نے اپنی طاقت سے اتنی انرجی پیدا کر دی جو مادے میں تبدیل ہوئی یا مادہ انرجی میں تبدیل ہوا جو بھی ہوا وہ تو وہاں بیٹھا وہاں کوئی دیکھ رہا ہوگا تو بتا سکتا ہے کیا ہوا تھا تو وہ جب بغیر سبب کے اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے اس کا مطلب وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نبی نے نہیں کیا اگر نبی نے خود کیا ہوتا تو ایک اعتراض بنتا تھا وہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں آپ مزید اقصہ سے کیسے ہو کے آگئے یہ کام کس نے کیا ہے اللہ نے کیا تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اعتراض جب بنتا تھا جب ہم کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کر لیا ہے بیر اعتراض بنتا تھا دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج کروائی گئی اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی تاکہ نماز کی جو فرضیت ہے نا وہ عام احکام کی طرح نہ ہو میراج پہ بھلا کے نبی کو نمازیں دی گئی ہیں تاکہ امت نماز کو دیگر اسلامی احکام کی طرح نہ سمت بھئی آپ نے جب کسی کو گفت دینا ہوتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پوسٹ کر دیتے ہیں اس کے گھر میں لیٹر آیا کھولا تو پانچ روپے نکلے اس کے اندر سے ٹھیک ہے نا پچاس روپے کا نوٹ نکلا یہ بھی ایک طریقہ ہے گفت دینے کا ایک طریقہ ہے کسی بندے کو بھیج دیا ایک طریقہ ہے آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں یہ بڑا گفت آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ میں آپ کی دعوت کروں گا آپ میرے گھر آئیں گے کھانا کھائیں گے سیلفیاں لیں گے ہم دونوں مل جل کے اس کے بعد یہ ڈبا میری موجودگی میں کھولے گا گفت کا ڈبا آپ سمجھ جاؤ گے بیٹا کوئی چھوٹی چیز نہیں ویسے ہی اگر گفت دینے کے لیے بھیج دے تو اس کا خالی ڈبا ہی بھیج دے وہ جب گھر بلا کے دیا جائے گا تو چھوٹی چیز گفت نہیں دی جاتی تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے نمازوں کا تحفہ دیا اور کیسے دیا پہلے پچاس نمازیں فرض کی دیکھو اللہ نے کرنی پانچ ہی تھی لوگ کہتے ہیں اگر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ تو پچاس ہو جاتی ہم تو بڑھ جاتے اللہ نے پچاس دینی نہیں تھی دینی کتنی تھی پانچ ہی دینی تھی لیکن ایک پروسس کے تحت دینی تھی یہ بتانا تھا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم ہر وقت نماز ہی پڑھا کرو پچاس کا تو مطلب یہ ہی ہوتا نا لیکن مجھے پتا ہے تم یہ کرنی سکتے تو چلو پانچ کرلو سواب کتنے کا مل جائے گا پچاس کا مل جائے جیسے آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی اور جنت سے نکلے تو یہ تو پلاننگ تھی اللہ میاں کی بہلے سے خطا نہ ہوتی تو جنت سے نہ نکلتے جنت سے نہ نکلتے تو زمین پہ نہ آتے زمین پہ نہ آتے تو آزمائش کہاں سے ہوتی تو پیدا تو کس کام کے لیے کیا تھا آزمائش کے لیے تو اللہ نے کہا چلو شیطان کو تھوڑا سا ورغلانے تو آدم کو خطا کرانے تو اللہ کو پتا ہے یہ تو توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس بہانے یہ جنت سے نکلیں گے پھر ان کی اولاد کو میں بتاؤں گا کہ گناہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت سے نکالتا ہے اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ وہ چیز ہے تو دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے اور یہ سبق بھی ملے گا کہ شیطان نے بھی غلطی کی آدم نے بھی غلطی کی شیطان کو حکم دیا سجدہ کر شیطان نے کہا نہیں آدم کو حکم دیا اس درخ کے قریب نہ جانا آدم بھی چلے گئے خطا دونوں سے ہو گئی نا لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی اللہ کو غصہ آیا تو شیطان غصے کے جواب میں توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا اور کہنے لگا موت تک زندگی دے سب کچھ حنم ملے گے جاؤں گا اکڑا وائے اب تک اور آدم کو جب پتا چلا اللہ کو غصہ آیا ہے تو آدم نے کیا کہا ربنا ولمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْ نہ ماف کر دے تُو نے ماف نہیں کیا برباد ہو جائیں گے فَمَجْتَبَاهُ رَبُّهُ اللہ کہتے ہیں ایسے پسند آئی توبہ ہم نے آدم کو دوبارہ منتخب بنا دیا تو ہم شیطان کی اولاد ہیں آدم کی تو کام شیطان والے کرنے ہیں آدم والے ہم کس کی اولاد ہیں آدم کی شیطان کی نہیں ہیں تو کس کے طریقے پر ہم نے چلنا ہے آدم کے غلطی سے بچنا ہے ہو جائے تو کیا کرنا ہے گڑ گڑانا ہے اللہ کے ساتھ اے اللہ ماف کر دے اے اللہ ماف کر دے تو اللہ کہتے ہیں سو بار گناہ کر کے سو بار بھی توبہ کی تو ماف توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی تو یہ بھی حکمت تھی خیر تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے نا تو اللہ نے جو پانچ پچاس فرض کی تھی اللہ کو پتا تھا یہ نہیں پڑھیں گے پچاس نمازیں شادیاں کس وقت کریں گے پھر یہ اگر پچاس نمازیں پڑھیں گے چار چار شادیاں بھی تو کروانی ہے نا بچے بھی پلوانے ہیں ان سے تو ہر وقت با بزو رہیں گے یہ تو پھر کیا خیال ہے ان کا تو بزو ہی نہیں ٹوٹے گا کبھی تو اللہ میانے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ یہ پچاس نمازیں لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ کیا کرنا اعتراض کرنا حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی کیا دیا گیا آپ نے فرمایا کہ پچاس دی گئی ہیں حضرت موسیٰ نے کہا میری امت پر تو اس سے کم نمازیں فرض ہوئی تھی وہ پوری نہیں کر سکے آپ کی امت کیسے کرے گی ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے کتنی ہو گئی پانچ نمازیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کرے ہم سب کی ملاقات ہو جنت میں ہم سب ان کو مبارک بات دیں گے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کیا خیال تو لیکن حضرت موسیٰ سے ایک دفعہ بات کر کے نہ ہڑ جانا کیونکہ بہت زیادہ جلالی پیغمبر ہیں میں نے بتایا تھا نا موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے حدیث ماتے ایک کھیچ کے تھپڑ لگایا اس کی آنکھ نکل گئے گئے گئی بھارا جلال بہت تھا تو یہ میراج میں بہت ساری حکمتیں تھیں بہت سارے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موجزے کو اللہ نے ثابت بھی کیا مشرقین نے پوچھا کہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں مزید اقصہ کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پورے طور پر کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی شاہد ہو کے آتا ہے اسے پورا تھوڑی آتا ہے کہ کون سا ستون کی در ہے اور کون سی جگہ کی در ہے لیکن مشرقین نے پروپیگنڈا شروع کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا نقشہ کر دیا بیت المقدس کا اور آپ نے پوری ایک ایک چیز اس کی بتائی پھر آپ نے ان قافلوں کا بھی بتایا جو راستے میں آ رہے ہیں وہ قافلے جب پہنچے تو بالکل اس طریقے سے بتایا جس طریقے سے وہ قافلے سفر کر کے آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موجزہ دکھایا اور اس میں حکمتیں کیا تھیں یہ ثابت کرنا کہ یہ پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہے یہ ثابت کرنا